اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ہماری آج کی سپیچ ہے نوجوان نسل کے متعلق اے نوجوانوں جاگو جاگو اور جاگو کیوں ہم گفلت میں سوئے ہوئے ہیں کیوں ہم اپنے آپ سے آشنا نہیں اے نوجوانوں جاگو کب تک گفلت میں ہم سوئے رہیں گے اے نوجوانوں اپنے اندر جذبہ پیدا کرو ہم کیوں اپنے آپ کو ناکام پنا رہے ہیں ہم کیوں گفلت میں سوئے ہوئے ہیں سوچو سوچو سر سید احمد خان نے کتنی محنت اور مشکت سے مسلمانوں کو پڑھایا اور عظیم شخصیت علامہ اقبال اور قائد عظم نے مسلمانوں اور ہمارے ملک پاکستان کے لئے اتنی زیادہ قربانیاں دی آج ہم کیوں قدر نہیں کر رہے کیا یہ صرف ان کا ہی حق تھا کہ اپنا آپ ملک کی خوشحالی کے لئے ختم کر دیا پاکستان کو ایک الگ ملک کی حیثیت سے ہزار مملکت بنایا کیا ہمارا کوئی حق نہیں کہ ہم بھی اپنے ملک کے لئے قربانی دیں اے نوجوانوں جاگو جاگو اور جاگو اور اپنا نام بھی ان عظیم ہستیوں میں شامل کر لو تاکہ کل کو ہمارا نام ہماری اچھی سوچ کی وجہ سے باقی رہے اے نوجوانوں جاگو جاگو اور جاگو اپنی سوچ اچھی کرو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم امیر ہیں یا گریب کالے ہیں یا گورے ہم سب تو ایک ہیں ہم مسلمان ہیں آج ہم ایسے دور میں آ گئے ہیں جہاں پر صرف ٹکنولوجی ہی ٹکنولوجی ہے لیکن ہمارے پاس جذبے کیوں نہیں ہیں ہم کیوں اپنی حقیقت سے ناشنا ہیں اگر ہم چاہیں تو اس ٹکنولوجی سے فیدہ اٹھا سکتے ہیں آج ہمیں یہ ٹکنولوجی ہر چیز پروائیڈ کر رہی ہے لیکن ہم نے تو اس ٹکنولوجی کو صرف گلت ہی استعمال کرنا ہے ہمیں تو آج صرف گانے سننے ہیں فلمیں دیکھنے ہیں ہماری آنکھوں پر تو پردہ ڈل گیا ہے کیوں ہم اپنے والدین کی عزت نہیں کرتے ایک دوسرے کی محبت نہیں کرتے ہم کیوں اتنی بے رکھی کا شکار ہو گئے ہیں معاشرے میں اے نوجوانوں اپنے دل میں نور کی شمہ پیدا کرو ایسی شمہ جو اندھیروں میں اجالہ کر دے اے نوجوانوں جاگو جاگو اور جاگو مرنا تو ہم نے ہے ہی آج نہیں تو کل ہم نے دنیا سے چلے ہی جانا ہے تو پھر ہم کل اپنے رب کو کیا مو دکھائیں گے اے نوجوانوں میرا آپ سے ایک پیغام ہے آج ہم کسی کی عزت نہیں کریں گے تو کل کوئی ہماری عزت نہیں کرے گا آج ہم والدین کا کہنا نہیں ماننے گے ان کا عدب نہیں کریں گے تو کل ہماری اولادیں بھی ہمارا عدب نہیں کریں گے عمل سے دنیا بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی نہ خاقی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلنے کی تفیق عطا فرمائیں اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ وآلہ 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 کے صدقے ہم سب کے صغیرہ اور قبیرہ ہونا معاف فرمائیں اور ہمیں حضرت محمد صلی اللہ وآلہ 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 کی امت کا حق ادا کرنے تفیق عطا فرمائیں آمین اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سب 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 کریں اور ساتھ ہی لگے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آپ ہماری ہر آنے والی وڈیو سب سے پہلے مل سکتے ہم آپ کو بہت سی سائیکولیجسٹ سرویس پروائیڈ کریں اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے دا ڈیو